الحمدللہ رب العالمین والعاقبت العلم التقیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوج باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہم بالودع ودین الحق لیزہرہو عن الدین کلی صدق اللہ علی وصدق حسول النبی کریم ونحن ونازالکہ من الشاہدین والشاہدین ان اللہ وملعائیتہو یسلون علی النبی یا ایوہلزین آمنو صلو علی وصلی محتصلی ملکے بڑے صلات وصلاب علی کا یا رسول اللہ وعنی آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ رہاک مہترم بزرگو اور دوستو جناب صاحب زادہ محمد عبرار صاحب عدیب جامہ مسجد آزا اس گاؤں کے رہنے والے بزرگ نوجوان بچے اور ہماری بیٹریاں اور بہنیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لکھ شکر اٹھے اس نے ایک بار پھیر ہمیں لگتار پندرمی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیفرے پاک میں شامل ہونے کا شرف اطاعت رہا ہے سبحان اللہ یہ اس گاؤں پر بار کرتا ہے بابا جی خاطر سید بور محمد بیلانی چوائی رحمت اللہ علیہ اور اُن کی آل کی نظر ہے سبحان اللہ کے لگتار پندرہ سالوں سے یہ محفل باک کنکت ہو رہی ہے اور یہ جس طرح یہ دارسہیں بتا رہے تھے کہ یہ اسی انہی محفل باک کا فیضان ہے اور شاید آپ کو یاد ہو کہ ایک تنہائی دور میں ساتھ ساتھ آٹھ ہٹھ دن لگتار مسجد باک میں درس فران کی محفلی ہوگا کرتا ہے یہ انہی دروس فران مجید کا فیضان ہے کہ اللہ رب العزت اس گاؤں میں عمل ادا کرنایا ہے اس گاؤں میں اللہ تعالی نے پھر تو بندیوں سے نجات ادا کرنایا ہے اور اس گاؤں کے نوجوانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اتا کرنایا ہے منامی رسول میں ان کو جینا فخر محسوس ہوتا ہے دوستوں بزرگو میں راستے میں آتا ہوں یہ کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات آپ اپنے آنی والی نسلوں کو کم از کم رسول اللہ کا عشق دے گیا رہے ہیں آپ کو اس بات میں فخر ہونا چاہیے کہ اس گاؤں کے رہنے والے اپنے نم کی بارگاہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو اس شان کے ساتھ اس سرخ روئی کے ساتھ اس عزت کے ساتھ بارگاہی مصطفیٰ میں پیش ہوں گے گئے آپ کیسے دیں گے ہم اپنے پیچھے آپ کے وران چھوڑے آئے ہیں میں نے آپ کے ساتھ میں قرآن مدید کی آیت کا ایک حصہ پیش دیا سبحان اللہ اللہ رب العزت فرماتے ہو اللہ جی وہ ذات ہے وہ ذات ہے ہو اللہ جی ارسلہ رسولہ اللہ نے اپنے نام نہیں لیا اللہ نے یہاں پہ اپنا نام نہیں بلکہ اپنے نام کی جگہ اس میں زمین کولا تاکہ جو پہچاننے والے ہیں جن کو میری پہچان کی ضرورت ہو وہ میرے محبوب کو دیکھ کے مجھے پہچانے باقی جگہ پر اللہ رب العزت اپنا تعرف کراتے ہیں کل ہوا اللہ ہوا حد اے میرے محبوب کہا دیں وہ اللہ ایک ہے لیکن جب رسول کو بھیجنے کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ رب العزت نے اپنا نام نہیں لیا بلکہ کہا ہوا اللہ جی ارسلہ رسولہ وہ ہستی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے اس زمانے میں تاکہ لوگوں جس نے مجھے پہچاننا ہو پہلے مصطفیٰ کی معرفت حاصل کریں پہلے مصطفیٰ کو پہچانا پھر میری طرف اور فرمایا کہ ہم نے رسول کو کس لیے بھیجا لیو ذہرہ اللہ الدین کل لی ہم نے تمام عادیان پر غلبہ دینے کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ہے اور دوستو اور بزرگوں مکہ مکرمہ سے حضور چلیں مکہ مکرمہ سے حجرت کی رات سے میں نے آپ کو بات سہانی شروع کی حضور حجرت کرتے ہوئے راستوں سے گزرتے ہوئے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں راستے تیہ کرتے کرتے مسجد قبعہ میں پہنچے تھے قبعہ میں پہنچے تھے یہاں حضور نے مسجد کی بریاد رکھی یہاں تک میں نے پچھلی تقریب میں میں آپ کو یہاں تک لکھا رہا ہے اور آج میں آپ کو قبعہ سے دارِ ایوب تک سفر کروئے اب مکہ مکرمہ کے حالات سختیاں بریشانیاں تکلیفیں مسئیبتیں عقوبتیں دشمنوں کی یلغاریں تکلیف دے مراحل خزر گئے اب غلبہ اسلام کا وقت شروع ہونے والا ہے سبحان اللہ اب سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قبعہ کی پر فضا مقام میں رونک افروز ہیں حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ شب و روز گزر رہی ہے اللہ کی یاد ہو رہی ہے اور مدینہ منورہ کے لوگ اس امید پہ ہیں کہ کب آفتابِ رسالت مدینہ منورہ پہ چمکے گا مدینہ منورہ کے باشندے گرد و نوا کے لوگ روزانہ کے دنیا کے اوپر جوگ دور جاؤ ٹوریوں کی شکل میں گروہوں کی شکل میں کافلوں کی شکل میں کبا شریف میں آتے حضور علیہ السلام کے گرد کیرہ بہند کے بیٹھ جاتے اور سرورہ انبیاء امام الانبیاء کے چیرے مبارک کو تکتے رہتے کہ کب حضور سرورہ تعالیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیصلہ ہو کہ چلو جی مدینہ کی طرف چلو روزانہ صحابہ کرام انسانِ مدینہ سبحان اللہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور جب وہاں سے آدھے سفر کا فیصلہ نہ ہوتا تو دلوں میں بھاری پتھر رکھ کے واپس اپنے گھروں پر لوٹ جاتے ہیں سبحان اللہ اس عمیت میں کہ کل کا سورج شاید ہماری امنگوں کا سورج ہو کل تلو ہونے والا سورج شاید ہمارے دلوں کو چمکانے کے لیے ابرے اور افہ کے مشرق سے تلو ہو دوستوں اور بزرگوں ہاں وہ وقت آگیا جب مدینہ پاک کے لوگوں کی امیدیں بھر رہے ہیں ایک دن حضور پر نور سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا صبح کی وقت تھی صبح کا وقت تھا مدینہ پاک کے لوگ آنکے حاضر ہوئے اور لوگ جمالے مصطفیٰ مدینہ پاک کے دیدار میں مستقرد تھے صفے باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے بچے اور گوڑے مدینہ پاک کی گلیوں میں حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے بے چین اور مسترد تھے اور اسی دوران حضور سربن دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کی طرف کوج کا حکم سادر فرماتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہ صبح کیسی تھی وہ صبح وہ صبح جمال کیسی تھی وہ جمعہ کا دن تھا سبحان اللہ جمعہ کا دن تھا حضور سربن دو عالم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں اعلان فرمایا کہ چرے سواری کی تیاری کی جائیں سفر کی تیاری کی جائیں اس صبح پر نور کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارت فرماتی ذرا سمات فرمائیں سبحان اللہ وہ صبح کیسی صبح ہیں جب صبح تو پیسے پہلے بھی تلو ہوتی ہے مدینہ پاک میں اور کباہ میں صبح تو پہلے بھی تلو ہوتی نہیں لیکن آج کی صبح کا نم بھی کچھ ہو رہے ہیں آج کی صبح اپنے لئے نور بھی لے کر آئی ہے سکون بھی لے کر آئی ہے اور خوشبوئے بھی لے کر آئی ہے حضرت انس فرماتے ہیں انانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما قام اليوم اللذی دخل پی رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ صبح جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے مدینہ پاک میں داخلے کا ارادہ فرمایا اور حکم دیا کہ آج مدینہ منبرہ کی طرف سفر کا ارادہ ہے تو فرماتے ہیں اداع منہا کل اشہیر کہ وہ صبح اتنی روشن تھی اتنی پور نور تھی کہ تمام چیزوں پر وہ نور غلبہ حاصل کر گیا تھا ہر چیز پر وہ نور وہ صبح کا نور غالب آ گیا تھا جس جس پر صورت کی وہ روشن پڑتی تھی وہ چمک کرتی تھی کیونکہ آج وہ دلوں کو چمکانے والا رسول جو چلا تھا یہاں سے مدینہ منبرہ ایک اور حدیث پاک سنیں یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت اور اس کو حضرت ابن ابی خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا حضرت انس آپ فرماتے کہ شاہد تو یوم دخل رسول اللہ صلی اللہ عن مدینہ عن مدینہ تھا کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ نے مدینہ پاک میں داخل ہونے کا ارادہ فرمایا اس دن میں وہاں پہ آگر تھا شاہد تو میں گواہ ہوں صبح جس دن رسول اللہ صلی اللہ نے اپنا قدم اجلال مدینہ منبرہ کی سرزمین پر رکھنے کا ارادہ فرمایا کہتے ہیں میں وہاں پہ آگر تھا میں اس دن دیردگرد کے حالات کا جائزہ لے رہا تھا کہ آج کے اور کل کے صبحوں میں کیا فرق ہے آج کے اور کل کے دن میں کیا فرق ہے وہ فرماتے کہ فَلَم أَرَانْ جَوْمًا أَخْسَنَ مِنْهُ وَلَا عَدْوَا کہ میں نے اس دن سے زیادہ خونصورت نہ تو کوئی دن دیکھا ہے نہ تو کوئی خونصورت دن دیکھا ہے اور نہ اتنا کوئی روشن دن دیکھا یہ آپ دیکھیں جس دن مدینہ پاک کی طرف رسول اللہ صلی اللہ وآلہ روانہ ہونے کا ارادہ فرما رہے ہیں وہ دن کتنا خوبصورت ہے دوست دوستو اب خبر پہنچ گئی کباس سرورد عالم صلی اللہ وآلہ نے جب اعلان کیا کہ مدینہ پاک کی طرف چلتے ہیں تو خبر پہنچ گئی مدینہ پاک میں اب وہاں کا ماحول کیا تھا یسریب کے مدینہ پاک اس وقت اپنی بنا تھا وہ یسریب تھا اس وقت تک وہ یسریب تھا یسریب کے لوگ خوبصورت نباس زبطان کی ہوئی سبحان اللہ نئے کپڑے پہنے ہوئے اجلے کپڑے پہنے ہوئے جو ان کے پاس سب سے قیمتی نباس تھا وہ انہوں نے پہنا اور بچوں نے بھی سب سے عالی لباس پہنے اور عورتوں نے بھی سب سے خوبصورت لباس پہنے اور صورتحال یہ تھی کہ تمام لوگ اپنے ہتھیار لے کر اپنے ہتھیار لے کر تلواروں کو بہنیام کر نیزوں کو بلند کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں شامل ہو صورتحال یہ تھی کہ چمکتی تلوار جب بلند ہوتی صحابہ کرام نیاموں سے جب تلوار یوں کر بلند کرتے اور چمک دار نیزی کی انیہ جب بلند ہوتی اور صورت کی کرنے ان تلوار اور نیزوں پہ پڑتی تو ان کی چمک اور دمج ارد گرد کے ماحول پہ چمکا دیتی میرا دل جلتا ہے کہ بارہ ربی نیون کو بھی اگر قانون اجازت دیتا تو ہی بھی صحابہ کرام کی اس سنت کو ادا کرتے ہوئی اتیاروں کو چمکا کے جنس نکال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی کی سنت ادا کرتے سرہ والی کے سارے جیتے رہو سرہ والی کے بزرگ جیتے رہو سرہ والی کے جوان تم جیتے رہو اللہ تعالی تمہیں حضور کی غلامی میں ہمیشہ سلامت اور زندہ رکھے آپ لوگ جو رسول اللہ کی شان میں رسول اللہ کی احمد پر جس جذبے سے اظہار کرتے ہو جس جذبے کا اظہار کرتے ہو جس طرح گلیوں سجاتے ہو جس طرح بازار سجاتے ہو تم صحابہ کرام کی سنت کی پیروی کرتے ہو مدینہ پاٹ میں رسول اللہ کی عامد پر جروس نکالا تھا اور سجے تھے کپڑے پہنے تھے خودصورت نباس پہنے تھے اور آج آج سارا چاہ چڑے ہو ایسے چھوڑا اس کلان محبت نکال کری صحابہ کرام نے آج سارا چاہ چڑے ہو ایسے جو انسار تھے وہ تو اپنی جگہ پر خوش تھے جو بچے تھے وہ اپنی جگہ پر خوش تھے جو دوسرے لوگ تھے وہ اپنی جگہ پر خوش تھے لیکن آج مدینہ پاک کے غلام بھی خوش منا رہے تھے جن کو معلوم تھا کہ یہ آج وہ ہستی آرہی ہے جس نے ہمیں غلامی سے نجات دے لی اور غلاموں نے کیا غلاموں کے اپنے پاس جو چھوٹے ہتھیار ہوتے تھے بڑے ہتھیاروں کی جازت نہیں چھوٹے ہتھیار ہوتے تھے وہ سجائے چھوٹے بھالے سجائے اپنے انہوں نے بھی اپنے لباس پہلے غلامی کے باوجود ان کو معلوم تھا کہ غلامی کے آخری دن ہے ان کو معلوم تھا کہ آج آزادی ملنے والی ہیں آج ان کو معلوم تھا کہ ہمارے گلے سے توق نکلنے والے ہیں ان کو معلوم تھا کہ آج ہم عزت ملنے والی ہیں آج انہیں معلوم تھا کہ ہم جہاں پہ عبو بکر صدیق عمر فاروق علی مرتضی عثمان غنی جس صحب میں کھڑے ہوں گے آج ہم اسی صحب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے میں اپنے اس کو محبت کی بات کر رہا ہوں گی آپ نے اس کو محبت آج غنان آج بلال بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں بھی صدیق کے ساتھ کھڑا ہوں گا آج دوسرے غنان کہہ رہے تھے کہ میں بھی علی مرتضی کے کھڑے ہو کے کھڑا ہوں گا کیونکہ آج یہ وہ آقا ہے جس نے غنان اور آقا تفسیلے ختم کر دی جس نے فزیلے گرا دی جس نے دیواریں توڑ دی آج ہر کس سر پر آور داؤ کے کھڑا آئے سنو سنو دوستو سنو زرہ حبشی کہہ رہے تھے حبشی انہیں لباس بینے انہیں اور وہ کیا وہ کرتب دکھا رہے تھے اپنے ہتھیاروں کی کرتب دکھا رہے تھے جس طرح آڈے پھنڈا کے پہلے بزرگ جہروں گتکہ کھڑ دے سنو سارے موقع نکا آگئے ہیں میرا دل کرنا جلو سے کوئی ایسے بندے ہو نا جزا حبشی حبشی چلو ایسی کچھ نہیں کر سکتے حبشی گتکے آئے بندے لے کی آئے بنوکا نہیں بنوکا نہیں چلو بنوکا ہے بنوکا جانگے پیرہ دیکھو بنوکا گڑا چلو ہسی سنت ادا کریں ماشاءاللہ انس فرماتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے یہ میں کوئی بات اپنی طرح سے نہیں کرنا یہ امام احمد مسند امام احمد میں ہے اور ابو دعوت کی اس دن حبشیوں نے اپنے نیزوں سے اپنے پانوں سے اپنے تیروں سے اپنی کمانوں سے اور اپنے نیزوں سے کرتب دکھائے بی قدو میں آپ کے استقبال کی خوشی میں کرتب دکھائے دنگی کرتب دکھائے پیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہم بھی آپ کی خوشی بنانے خوشی بھی اتنی ہے جتنی دوسرے لوگوں کی اب حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ استقبالی تیار ہو گیا حضور علیہ صلی اللہ کے لئے اونٹنی تیار کی گئی قصوہ قصوہ اونٹنی کا پہلان باندھ گیا اور حضور علیہ صلی اللہ کی قدموں میں ہاتھ رکھا گیا اور قدموں پہ ہاتھ رکھ رکھ رسول اللہ کو آگیا یا رسول اللہ قصوہ اونٹنی پہ سوار ہو جائی لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ صلی اللہ کی قدموں پہ ہاتھ لگانا اور چوننا تہا لکھ بھئی صحابت رام نے تو ہاتھ لگائے صحابت رام نے رسول اللہ کے قدموں کو چون آپ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ کے قدموں کے نیچے آگر رکھ آپ کو سوار کر آیا گیا حضور علیہ صلی اللہ سوار ہوئی اونٹنی مبارک اٹھی آج وہ بھی جھوم گئی آج اس کو معلوم تھا کہ آج غلب اسلام کی پہلا دن ہے آج اسلام کو ساری دنیا پر غالب آنے کا یہ قدم اٹھا آج وہ اونٹنی بھی جھوم اٹھی وہ ایک جھوم اٹھا صحابہ کرام فرماتے ہیں اس دن یوں نظر آتا تھا جس طرح خجوریں جھوم رہی رہی راستے میں خجوریں جھوم رہی اس دن ایسا نظر آتا تھا جس دن سورت کی شوائیں لوگوں کا حسن اقبال کر رہی چمک چمک کے ان کے چہروں کو چمک آ رہی جس طرح پرخنق ہوائیں لوگوں کا استقبال کر رہی ہیں آپ کو بتائیں مدینہ پاک کی ہوایں کتنی خوبصورت ہوایں جس رات سے گزروں ایسے محسوس کرتا ابھی حضور ادھر سے گزرے ابھی حضور آج تک چلی ہوئی دوستو اور بزرگوں حضور علیہ السلام ہونٹنی پر سوار ہوئی اور آپ علیہ السلام جب ہونٹنی پر سوار ہوئے تو حضور علیہ السلام کو عاشق عاشقوں کا حجون لے کے چلا اور آواز سب نے نعرے بلند کی جروس اب رسول اللہ کے ساتھ چلنے لگا لوگوں نے صحابہ کرام نے ہم سارے مدینہ نے مہاجرین نے پرے باندھے ہوئے اور بچے بھی چل رہی ہیں بڑے بھی چل رہی ہیں نوجوان بھی چل رہی ہیں اور ہر طرف سے ناروں کی آواز آ رہی ہیں اللہ اکبر جا رسول اللہ جا محمد رسول آگئے رسول آگئے رسول آگئے محمد آگئے آگئے محمد مصطفیٰ کے قدم مدینہ بات میں لگنے والے ہیں جا نے ساروں سے گلیاں بھر گئی عورتیں چھتوں پیچھا گئے اپنے آقا کے استعمال کری عورتیں چھتوں پیچھا گئے اور وہ پوچھتی تھے دوسرے سے آہوہ آہوہ محمد کیا یہی محمد رسول اللہ بچے حضور علیہ صلی اللہ کیامد کی خوشیوں بچے دخ بجا بجا کہہ رہے تھے یہ بچیاں پڑھ رہی تھیں آپ بھی پڑھو یہ بچیاں چھتوں پہ چڑھی دفعہ بجا کے رسول اللہ صلی اللہ کے خیر مقدم انگید گا رہی تھیں اور حضور علی صلی اللہ چلتے چلتے جب یہ چودمی کا چاند رسول اللہ صلی یہ چلتے چلتے جب یہ کافلہ وادی رانونہ میں پہنچا یہ بنی سالم کا یہاں پہ اب تھوڑا سا فاصلہ ہے لیکن رسول اللہ کے غرام اٹھنی کو چلنے ہی نہیں دیتے تھے کہ آج رسول اللہ ہماری طرف تشریف آ رہے کبھی اٹھنے کو چھونتے تھے کبھی کجاوے کو چھونتے تھے کبھی خوشیوں سے آگے تمالے ڈالتے تھے اور کبھی خوشیوں سے آگے رکھ کرتے تھے حضور اللہ رسول کی خوشیوں میدان تھے جہاں رسول اللہ نے نماز پڑھی وہ نماز جمع بن گئی اور وہ نماز جمع وہاں سے شروع ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ نے وہ پہلی جمع کی نماز وہاں پہ عدا فرمائی اور اس کو مسجد غبیب کہتے وہ مسجد جہاں رسول اللہ صلی اللہ نماز پڑھی تھے اس جگہ مسجد بنائی کی بات میں اس کو مسجد غبیب کہتے اس میں رسول اللہ صلی اللہ نے بہت خوبصورت خطبہ پڑھا تھا میرے دیر گرتا ہے کہ میں وہ خطبہ آپ کو سنا پہلے جمع کو پہلا خطبہ تھا